اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو خیر مقدمہ ہے آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں قطب الاقتاب غوث الاسلام رکن الحق والدین مخدوم حضرت شیخ محمد صراج الدین جنیدی بغدادی علی رحمت الرزوان کا شیخ دکن سید الطائفہ خاجہ جنید بغدادی علی رحمت الرزوان کے اولاد سے ہیں اور آپ کا نصب حضرت مسلم بن عبد مناب جد محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے حضرت شیخ الشیوخ بندگی مخدوم رکن الحق والدین مخدوم شیخ محمد صراج الدین جنیدی المعروف شیخ دکن علی رحمت الرزوان کی بلادہ چھ سو ستر ہجری میں ہوئی آپ کے والد محترم جب آپ بہت کم عمر تھے اسی وقت رہلت فرما گئے حضرت شیخ دکن کی تربیت و پروریش ان کے ماموں سلطان فشور نے جو آپ سے بہت محبت رکھتے تھے آپ کی تعلیم و تربیت کی اور سلطان فشور کا قائدہ تھا جب وہ تخت سلطنت پر بیٹھتے تو چاروں ہمشیر زادوں کو بھی اپنے برابر اسی تخت پر اپنے داہنے بائیں بٹا لیتے تھے حضرت شیخ دکن کی والدہ ماجدہ بیبی مستورہ سلطان عبداللہ فشور پشاوری کی صحابزادی تھی جب حضرت شیخ علی رحمت الرزوان کے والد ماجد ابو المزفر محمد صراج الدین علی رحمہ بغداد شریف سے روانہ ہو کر فشور پہنچے تو عبداللہ بادشاہ فشور کے فرزن نے حضرت ممدوح سے ملاقات کر کے اپنی بہن بیبی مستورہ کو آت کے نکاح میں دے دیا حضرت بیبی مستورہ سے چار فرزن شرف ولادت پائے اول سالار عثمان دوہم شیخ حیمت سوہم شیخ تاج الدین چاہرم شیخ دکن شیخ محمد رکن الدین قدس سے رہو حضرت شیخ دکن بعد میں اپنے والد ماجد کے نام سے ہی یعنی بنام شیخ محمد صراج الدین مشہور ہوئے در حقیقت شیخ دکن کا اصل نام شیخ محمد رکن الدین علی رحمت الرزوان تھا ایک عرصے تک حضرت شیخ دکن اور ان کے تمام بھائی اور والدہ اپنے مامو سلطان فشور کیا رہے پھر آپ نے مرشید حق کی تلاش میں دخت سفر باندھا شیخ دکن منزل بمنزل تیئے کرتے پہ شہر دولت آباد تشریف لائے وہاں اس وقت سید سادات مدار العلوم بندگی مخدوم سید خندبیر میر علاو دین جوہری قدس سے رہو علی رحمت الرزوان تشریف رکھتے تھے حضرت شیخ دکن علی رحمت الرزوان حضرت سید محمد خندبیر علاو دین علی رحمت الرزوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور عقیدت مندوں کی طرح دن رات آپ کے خدمت میں گزارنے لگے بالآخر آپ سے مرید ہوئے ایک عرصے کے بعد آپ کو نعمت خلافت و اجازت سے مشرف فرما کر حضرت خندبیر علی رحمت الرزوان دہلی روانہ ہو گئے بعض کتب میں لکھا ہے کہ حضرت خندبیر علی رحمت الرزوان کے فرزند آپ کو دفن ہونے کے بعد آپ کا تابوت آپ کے مزار سے نکال کر دہلی لے گئے اور قبر شریف حضرت سید خندبیر علاو دین جوہری علی رحمت الرزوان کی دہلی میں ہے اپنے پیر سے اجازت حاصل کر کے دہلی تشریف لائے تو اس وقت سلطان غیاس الدین تغلق شہنشاہ ہند تھا حضرت شیخ صاحب کی سواری مبارک کو دیکھ کر کچھ آدمی آپ کی خبر لے لے کے لئے بھیجا کہ سپاہی یا تاجر چنانچہ بادشاہ کے خاصدوں نے آ کر حضرت سے استفسار کیا تو آپ نے فرما دیا کہ ہم سپاہی ہیں اور بے روزگار ہیں چنانچہ بحقیقت و قیفیت بادشاہ کو معلوم ہوئی تو اس نے حضرت شیخ دکن کو اپنے محل کے قریب ایک مکان میں ٹہر آیا جس مکان میں حضرت شیخ دکن اللہ رحمت و زوار رونق افروز تھے وہاں خود آ کر بادشاہ آپ سے ملاقات کرتا آپ کے صحبت کے فیض سے مستفیض ہونے لگا بادشاہ ہر بات اور ہر عمر میں حضرت کی رائے کو مقدم رکھتا تھا اور حضرت شیخ دکن جو فرماتے اسی پر عمل کرتا بادشاہ کی یہ حالات عراقان دولت کو ناگوار خاطر ہوئے انہوں نے آپ کو شیخ دکن کو وہاں سے ڈالنے کی فکر کی ایک روز ایک وزیر نے موقع پر بادشاہ سے عرض کی ورنگل کا راجہ پرتاب رودرا نے شاہی فوج کو شکشتے دے دی ہے اس لئے اب اس کی سرکوبی کے لئے دوسری مہم پر جانا ہوگا پھر اس نے کہا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ راجہ کے پاس فوج کسیر ہے ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کو پھر سے شاہی فوج کو پھر سے اس راجہ سے شکشت ملے اس لئے ہماری خواہش یہ ہے حضرت شیخ دکن کو بھی شہزادے کے ہمراہ مہم پر بھیجنا چاہیے کیونکہ شیخ دکن صالح اور مستجاب الدعوات ہیں آپ کی دعا سے ضرور اہل اسلام کو فتح حاصل ہوگی سلطان غیاس الدین تغلق حضرت سے بھی بہت محبت رکھتا تھا آپ کی جدائی اس کو ہرگز منظور نہ تھی مگر جب شہزادہ محمد تغلق نے بھی جو حضرت کا بہت معتقد تھا اور حضرت کے ساتھ سفر کرنے کو باعث پرکت سمجھتا تھا اس بارے میں اس نے والی سے اسرار کیا کہ ہمارے ساتھ شاہی فوج کے ساتھ شیخ دکن کو بھی اہمراہ بھیجا جائے شہزادہ محمد تغلق نے بھی والی سے بہت پرزور اسرار کیا کہ اگر شیخ دکن اس فوج کے اہمراہ ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی موجود کی اور دعا کی برکت سے ہم ضرور فتح حاصل کر لیں گے حضرت شیخ دکن نے بھی بادشاہ کی اس درخواست کو مال لیا اور لشکر کے ہمراہ روانہ ہوئے جب اسلامی لشکر ورنگل کے سرحد کے قریب پہنچا تو پرتاب رودرا کو بھی اس کی اطلاق ہوئی راجہ اپنے بے انتہا فوج کے ساتھ مقاملے کے لئے آمدہ ہوا جب دونوں طرف میں جنگ شروع ہوئی شہزادہ محمد تغلق نے بڑی بہتدوری سے لڑا مگر فوج شاہی بہت کم تھی اور مقابلے کی تاب نہ لاسکی قریب تھا کہ مسلمانوں کے پیر جو جمع ہوئے تھے اکڑ جائیں ایسے میں حضرت شیخ دکن میدان کارساز میں بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنی جانب سے اہل اسلام کے لشکر کی ہمتیں بڑھانے لگے اہل اسلام ایک نئی امنگ اور جوش کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے لگے بلاخر دشمنان اسلام پسپا ہو کر فرار ہوئے پرتاب رودرا پر یہ حالت دیکھ کر عجیب غم کا سما بندہ ہوا تھا اپنی جگہ سے حل بھی نہ سکتا تھا اور چل بھی نہ سکتا تھا حضرت شیخ دکن نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کے قریب پہنچے اور اس کو گرفتار کر کے اپنے فروض گاہ کی طرف لے آنے لگے پرتاب رودرا اس وقت چونک کر حضرت سے پوچھنے لگا آپ مجھے کہاں لے جاتے ہیں حضرت نے فرمایا تجھ کو سلطان دہلی کے پاس لے جائیں گے اس نے شیخ دکن کی بڑی منت سماجت کی عرض کی میں مسلمان ہو جاتا ہوں مجھے چھوڑ دیجئے سلطان کے پاس نہ لے جائیے اس اسلام شیخ دکن اس کو لے کر فروض گاہ پہنچ چکے تھے پرتاب رودرا کو مشرب بے اسلام کیا اور شہزادہ محمد تغلق کے تفاق سے راجہ کو رہائی دی گئی اور اس کا ملک اسی کو واپس بخش دیا گیا اور اس کو اس بات پر آمدہ کرا لیا گیا پھر وہ کبھی سلطان دہلی کی اطاع سے منحرف نہ ہوگا اور مقررہ خراج برابر ادا کرتا رہے گا اس کے بعد شہزادہ محمد تغلق اور حضرت شیخ دکن علی رحمت رضوان نے اپنے بھائیوں کے ہمراہ تین دین شہر ورنگل میں راجہ درودرا کے یہاں مہمان رہے چوتے دن اس سے رخصت ہو کر اپنے لاحب الاشکر کے ساتھ دہلی تشریف لے آئے جب دہلی تشریف لائے تو شہزادہ محمد تغلق نے اپنے باپ سلطان غیاس الدین سے جنگ میں پیش آنے والے تمام واقعات کو من وعن بیان کیا بعد شاہ اس قیفیت کو سن کر بہت خوف کھایا اور بہت حراسہ ہوا اور سمجھا کہ حضرت شیخ دکن علی رحمت رضوان پرتاب رودرا کو اس کے لشکر سمیت اس طرح زیر کر سکتے ہیں تو ناممکن نہیں کہ وہ اگر چاہیں تو کسی روز میری سلطنت بھی مجھ سے چھین سکتے ہیں پھر سلطان غیاس الدین وہاں سے رحصت ہو کر اپنے محل میں آیا اپنے وزیروں کو طلب کر کے ان سے خصوصی مشورہ کیا اور کہا کہ حضرت کو اپنے پاس سے دہلی سے ٹاننے کی کوئی تجویز پوچھی وزیر نے کہا حضرت شیخ صاحب خود سسروں کو لوگ بہت عزیز رکھتی ہیں اعلانیہ طور پر حضرت شیخ دکن کو دہلی سے نکالنا فساد و بد امنی کا اندیشہ ہے پھر اسی وزیر نے کہا کہ میں ایسی تدبیر عمل میں لاتا ہوں کہ خود بخود شیخ دکن یہاں سے چلے جائیں چند روز گزار کر ایک روز حضرت سے عرض کی شیخ دکن کی سوائے جب دربار شاہی میں آتی ہے تو سلطان کے حرم کی عورتیں بالا خانے پر سے آپ کو دیکھا کرتی ہے لہٰذا جب آپ تشریف لائیں تو موہ پر نقاب چھوڑ کر آیا کیجئے حضرت شیخ دکن نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اس دربار میں اب آؤں گا ہی نہیں پھر مجھے برقہ اننی کی ضرورت ہی کیا ہے پھر شیخ دکن اپنے بھائیوں کو ہمرا لے کر اپنے مرشد کے پاس واپس ہونے کے مقصد سے روانہ ہوئے راستے میں آپ کے بڑے بھائی حضرت سالہ اور عثمان علی رحمہ نے سترہ رمضان مبارک سات سو تیس اجری کو رحلت فرمائی اور لکھنوں میں مدھون ہوئے شیخ حیمد صلی اللہ علیہ دین آپ کے مجھلے بھائی بنگال کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں بے شمار لوگوں کو پھئیس پہنچا کر چھ سال تک زندہ رہنے کے بعد نورہ جب المراجب سات سو انتیس ہجری میں دائی اجل کو لبائک کہا اور شیخ تاج الدین علی رحمہ جو حضرت کے مجھلے بھائی تھے حضرت کے ہمرا رہے اور حضرت شیخ دکن اپنے مجھلے بھائی اور والدہ ماجدہ کے ہمرا اپنے پیر و مشھد کے پاس آئے وہاں چند سال رہے اس درمیان ایک رات پیارے نبی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ دکن کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے شیخ سراج الدین دکن میں اسلام حنوز نہیں پھیلا ہے تم وہاں جا کر اشاعتِ اسلام کا پریزان جام دو تمہارے ہاتھوں ولایتِ دکن مذہبِ اسلام سے منور ہوگی اس بشارت کے بعد ایک اور خواب بھی حضرت شیخ دکن نے دیکھا کہ چاندی کا ایک گمبت جس کا کلس خالص ہونے کا ہے وہ تھرہ رہا ہے کانپ رہا ہے حضرت شیخ دکن نے یہ دیکھ کر زبانِ مبارک سے بسم اللہ کہتے ہوئے اپنا دستِ مبارک اس گمبت پر رکھا تو گمبت کا تھر ترانا اور کانپنا بند ہو گیا اس خواب کی تعبیر آپ نے اپنے مرشد سے دریافت کی تو مرشد نے فرمایا ضرور دکن میں تمہارے ہاتھوں سے اشاعتِ اسلام ہوگی اور دریائے کرشنہ کے کنارے ایک موزہ جس کا نام کڑچی ہے وہاں جاؤ اپنا مقام اختیار کرو حضرت فرمانِ رسولِ کریم ونیز اپنی مرشد کی اجازت سے حضرت شیخ دکن دکن کی طرف روانہ ہوئے راستے میں جس وقت بیجاپر پہنچے حضرت شیخ دکن کی والدہ ماجدہ پیمار ہو گئی اور بتاریخ تو شعبان المعظم سات سو تیس ہجری میں واسلِ بحق ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَاجُونَ آپ کی والدہ کو ابولہ حسن وزیر کے مکان میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد حضرت شیخ دکن علی رحمت الرزوان وہاں سے روانہ ہو کر کڑچی میں رونہ کا پروز ہوئے جب حضرت شیخ دکن نے کڑچی میں اقامت اختیار فرمائی اور آپ کی کرامات لوگوں پر ظاہر ہونے لگی تو لوگ بھی یہ حضرت کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بڑا بدخانہ ہے اسی بدخانے میں ایک جوگی نے بہت تفسیہ کی اور اس کے تین چار سو چھیلے بھی تھے ایک دن بدخانے کے باہر آ بیٹھا اس کے سر ایک کمل کا پھول جو ہوا میں لٹکا ہوا تھا سایا کی فیر تھا اس قریفے کو دیکھ کر لوگ اس کے گریویدہ ہو گئے جوغ در جوغ اس کے طرف آنے لگے اور اس کی عقیدت مند ہونے لگے ایک دن یہ حال حضرت شیخ دکن کو معلوم ہوا تو غیرت اسلام نے جوش کھایا اور آپ نے اپنی جوٹی کی طرف نظر کی جوٹی ہوا میں اڑتی فی اس جوگی کے پاس گئی اور اس ہوا میں اٹکے فی مولک کمل کو جوٹی نے زمین پر گرا دیا اس حالت کو دیکھ کر جوگی بہت حیران ہوا بہت سارے منتر پڑے مگر کوئی کام نہ آیا بہت کوشش کی مگر کچھ فیدہ نہیں ہوا آخر پریشان ہو کر شیخ دکن خدمت میں آپ پہنچا اور کفر سے توبہ کی اور مشرب اسلام ہو گیا اور اس کا نام شیخ دکن نے بابا محمد رکھا اس کے کئی بھگت اور چیلے بھی حضرت کے ہاتھ پر ایمان لائے اور شرف اسلام حاصل کیا اس دن سے اس علاقے میں مذہب اسلام کی ترقی چاروں طرف ہونے لگی اور بے شمار واقعات اور کرامتیں بابا محمد کے ساتھ بھی پیش آئیں حضرت شیخ دکن اللہ رحمت رضوان کی عادت کریمات تھی راج جب تین گھنٹے باقی رہتی تو آپ اصول فرماتے تحجد ادا کرتے درود وزائق ذکر و اشغال میں نمازِ صبح تک مصروف رہتے بعد نمازِ صبح پھر مراقبہ و مکاشفہ میں مصروف ہو جاتے قریب صبح نو بجے ہجرے کا دروازہ کھول کر باہر تشریف لاتے خدام صبح ہی سے گیارہ مٹکے پانی سے بھر کر ہجرے کے بائیں جانب رکھ چھوڑتے جب حضر شیخِ دکن باہر نکل کر ان مٹکوں پر نظر ڈالتے تو سب مٹکوں کے پانی کو ایک دم جوش آتا اور سب مٹکیں ٹوڑ جاتے اس کے بعد جب داہنی جانب دیکھتے وہاں سب قسم کے مرید جمع رہتے جن جن پر نظرِ جمال پڑتی وہ سب شفا پاتے اسی طرح روزانہ ہزارہ مخلوق سے حتیاب ہو جاتی تھی یہاں تک کہ پیدائشی لنگڑے للے بھی اپنی مراد کو پہنچتے اور شفا پاتے ایک قیفیت اطراف و اقنات کے مقاموں میں پہل گئی لوگ جوغ در جوغ آ کر آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے لگے اسی درمیان حضر اشرف جہاں ماں صاحبہ بی بی والدہ سلطان علاودین حسن بھی آپ کی مریدہ ہو گئی جو کرچی میں جن کا مزار شریف ہے لوگ جنہیں ماں صاحبہ کے نام سے جانتے ہیں انشاءاللہ ماں صاحبہ کے حوالے سے ہم کسی اور تفصیلی ویڈیو میں ضرور آپ سے ارز کریں گے ماں صاحبہ حضرت شیخ دکن شیخ سراج الدین جنیدی علی رحمت الرزوان کی مریدہ تھی حضرت شیخ سراج الدین علی رحمت الرزوان کی مرید ہو کر نعمت دینی سے مستفیر اخیر تھی ایک عرصہ اہلیانی کڑچی کو اور اطراف و اقنات کے لوگوں کو آپ نے رشت و ہدایت واضو نصیحت فرمانے کے بعد سلطنت کے حکمرانوں کی سرار پر کرچے سے گلبرگاہ تشریف لے آئے حضرت شیخ دکن علی رحمت الرزوان اس مقام پر گلبرگاہ میں قیام فرمائے جہاں آج آپ کا روزہ مبارک ہے اس مقام پر اس وقت صرف اور صرف ببول یعنی کیکر کے کارٹوں کے درخت تھے اور حضرت شیخ دکن نے اس مقام کو دیکھ کر فرمایا کہ یہاں پر بغداد شریف کی بو آ رہی ہے اسی جگہ اپنا قیام کروں گا بادشاہ نے اس بات کو سنتے ہی تمام درختوں کو کٹوا کر جگہ دروس کروائی اور ایک چھوٹا سا مکان حضرت شیخ دکن کی اقامت کے لئے تیار کرا دیا حضرت شیخ دکن کے بہمنی صلاتین پر احسانات و انعامات جاننے کے لئے آپ کو ایک مضمون کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے آپ اس کو پڑھیں حضرت شیخ دکن ہمیشہ حسب عادت درود و عظائف مراقبہ و مشاہدہ الہی میں رہا کرتے تھے اور بادشاہ فہمنی صلاتین ہر روز علیہ السباہ حضرت شیخ دکن کی قدم بوسیجی کے لئے حاضر ہوتے تھے اور لنگر کا خرچ و غیرہ فقراء کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے تھے حضرت شیخ دکن علیہ رحمت الرزوان کی ایک بی بی تھی جن سے تین بیٹے اور تین بیٹیاں تولد ہوئی ان میں سے ایک مخدوم زادے کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا بڑے صاحبزادے کو حضرت شیخ دکن نے اپنا جانشین مقرر فرما کے کرچی میں چھوڑ آئے تھے حضرت شیخ دکن کے ان بیٹے کی اولاد اب تک وہیں ہیں چھوٹے صاحبزادے جنہیں حضرت عشان تھے گلبرگا لائے تھے اور یہی رہے حضرت شیخ دکن کے وسیعت کی مطابق ان کے فرزند حضرت شیخ ابو الفضل جنیدی علیہ رحمت الرزوان گلبرگا میں سجاد نشین قرار پائے شیخ دکن علیہ رحمت الرزوان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لئے اور خاجہ بندنواز علیہ رحمت الرزوان کے حوالے سے منصوب ایک کرامت آپ نے لازمی سنی ہوگی کہ ایک روز حضرت شیخ دکن نے اپنے خاص خادموں کو بازار سے امدہ چاول اور دال لانے کا اشارت فرمایا خادموں نے آپ کی حکم کی تعمل کی خادموں نے جب دال چاول لائے تو حضرت شیخ دکن علیہ رحمت الرزوان نے اس کی کھچڑی تیار کرائی دو بڑے بڑے برطن مگا کر اپنے ہاتھ سے ان کو کھچڑی سے چوٹی دار بھرا یہ کھچڑی کل پانچ سیر کی تھی غرض کے ہر سین میں کھچڑی کے ساتھ ساتھ اس وقت کے رقم گیارہ فلوس اور ایک تصویح علیہ قسم کی اس میں رکھ کر خاجہ بلفزد علیہ رحمت الرزوان جو آپ کے جانشین اور پوتے تھے فرمایا کہ میری رحلت کے دن قریب آ چکے ہیں میرے انتقال کے تقریباً بائیس سال گزرنے پر میرے ایک دوست سید محمد حسینی نامی دہلی سے آئیں گے یہ ان کی امانت ہے نام و نشان دریافت کرنے کے بعد ان کو یہ دے دینا اور بھی فرمایا جب کوئی دوست اپنی دوست کے پاس آئے تو اس کے لئے چار چیزیں مہیا کر دینا ضروری ہے اول اس کو کھانے کے لئے کھانا اس لئے میں نے سید محمد حسینی کے لئے ایک کھچڑی بنائی ہے دوہم اس کی عبادت کا سامان چنانچہ میں نے اس لئے ان کے لئے ایک تسبیح بھی رکھتی ہے سوہم خرچ کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے رقم کی بھی ضرورت پڑتی ہے میں نے گیارہ فلوس اس لئے رکھ چھوڑے ہیں چہرم قیام کی تجویز مہمان آنے کے بعد رہے گا کہاں اگر وہ قیام کرنے کے لئے اپنا مقام دریافت کر دیں تو کہنا کہ شہر پناہ کے مغرب میں شیخِ دکن ہی آپ مشرق میں اقامت فرمائے غرض اسی طرح وسیعت فرمانے کے بعد اپنے خاص ہجرے میں جو لیبریری تھی اس کو خالی کروا کر کھچڑی کی دو سین دو برطن اور تسبیح اور فلوس اس میں رکھ کر اس کا دروازہ بند کر کے باہر سے خفل لگا دیا اور فرمایا جو شخص سید محمد حسینی نام کا آئے اور وہ کہے کہ میں سید محمد حسینی ہوں تو اس سے کہہ دینا کہ بسم اللہ کہہ کر اس دروازے پر جو خفل تالہ لگا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگاتے اگر نعمت اس کے نصیب میں ہوگی تو تالہ خود بخود کھل جائے گا ورنہ پھر یہ اسی کو ملے گا جس کے لئے میں نے اے نعمت رکھی ہے جیسے جیسے لوگوں کو اس بات کے اطلاع ہوا سیکڑو لوگ خاجہ ابو الفصل اللہ رحمت رزوان کی بارکاہ میں آ کر ارض کرنے لگے کہ میرا نام سید محمد حسینی ہے تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ تالے پر رکھ دو اگر تمہاری قسمت میں رہا تو تالہ کھل جائے گا بلاخر آٹھ سو تین ہجری میں حضرت شہباز بندان آواز قدب الاقتاب شہی شاید اکن سید محمد حسنی حسینی جیسو دراز بندان آواز اللہ رحمت رزوان بلبرگاہ تشریف لائے جب جامعہ مسجد کے قریب شاہ بازار میں پہنچے تو سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگے جب درگاہ کے خریب خانقہ کے قریب پہنچے تو اپنے انگوٹوں کے بل چلنے لگے بالاخر آپ انگوٹوں کے بل چلتے ہوئے مزار شریف تک آئے مزار شریف کے قریب میں تقریباً دو گھنٹے تک ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے اس کے بعد سلام کر کے فاتحہ پڑی جب زیارت وغیرہ سے فارغ ہوئے تو گمبد مبارک سے باہر آئے حضرت شیخ عبالفضل جنیدی اللہ رحمت الرزوان سے دریافت فرمایا کہ آپ کے جدے بزرگوار نے شیخ دکن نے میری نعمت و بخشش کہاں رکھی ہے حضرت خاجہ عبالفضل اللہ رحمت الرزوان نے حضرت خاجہ دکن کو وہ تاق جس میں نعمت بند تھی بتایا اور فرمایا بسم اللہ کہہ کر اس قفل کو ہاتھ لگائیے چنانچہ حضرت خاجہ بندہ نواز اللہ رحمت الرزوان نے اسی طرح عمل کیا ہاتھ لگتے ہی تالہ گر پڑا آپ نے تاق کھول کر وہ برتن گرم گرم کھچڑی سے بھرے فی تھے اور ایک تسبیح اور گیارہ فلو سرکھے فی تھے حضرت خاجہ دکن خاجہ بندہ نواز نے ان سب کو لے کر گمبت شریف کے باہر تشریف لائے اور ایک درخت کے نیچے اسی چپوترے پر جہاں شیخ دکن اللہ رحمت الرزوان تشریف رکھا کرتے تھے بیٹ گئے اور دونوں سینوں میں سے دونوں برتنوں میں سے جس قدر کھچڑی تھی سب آپ نے نوش فرمالی خالی برتن اپنے خادمین اور خلفہ کے حوالے کی جنہوں نے ان کو دھو کر پھی لیا اور ان لوگوں نے حضرت خاجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں ارز کی کہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمیں اور آپ کے صاحبزادے شاہ محمد اکبر حسینی اور شاہ محمد اصغر حسینی بھی کہ کھچڑی ہمیں بھی مل جاتی حضرت خاجہ بندہ نواز نے فرمایا یہ میرا ہی حق تھا اور اس کھانے کو حضم کیا تم اس کا ایک دانہ کھا کر بھی حضم نہیں کر سکتے تھے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی بحروز نامی خادم نے حضرت خاجہ دکن سے پوچھا حضرت کھچڑی کیا ہے کیا آپ نے عالم غیب سے طلب فرمائی تھی حضرت خاجہ دکن نے فرمایا یہ کھچڑی غیب سے نہیں آئی بلکہ بائیس سال کا عرصہ گزرا ہے یہ میرے لئے رکھی گئی تھی اور عالم رویہ میں مجھ کو اس کی اطلاع ہو چکی تھی اللہ اللہ بائیس سال پہلے حضرت شیخ دکن نے کھچڑی بنا کر رکھی اور بائیس سال تک کھچڑی کرم بھی رہی اور اچھی بھی رہی اور خادموں نے حضرت خاجہ بندنواز گیسو دراز اللہ رحمت روزوان سے وہ تمام باتیں پوچھیں جو آپ کی تشریف آوری کے وقت ان لوگوں نے مشاہدہ کی تھی جب سے دہلی چھوڑی اس وقت سے کہیں بھی نہیں دیکھے گئے تھے اس کی وجہ کیا تھی خاجہ بندنواز نے فرمایا جس وقت میں جامعہ مزید کے پاس آیا راستے میں ہزارہ اولیاء اکرام غوث خطوب حضرت شیخ دکن اللہ رحمت روزوان کی زیارت کے لئے پیدل جا رہے ہیں ان لوگوں میں مجھ کو سوار اکھ کر چلنا مناسب معلوم نہیں ہوا اس لئے میں پیدل چلنے لگا جب روزہ مبارک کے دروازے پر پہنچا تو اس قسرت سے وہاں غوث خطوب عبدال ولی اور اللہ والے زیارت کے لئے موجود تھے کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں تھی لہٰذا گمبد مبارک تک انگوٹوں کے بل بڑی احتیاط سے چلتا آیا اور پھر فرمایا مزار مبارک کے پاس اس وجہ سے دو گھنٹے انتظار کرتا رہا حضرت شیخ دکن کے روح پاک عالم بالا میں خداوند خدوس کے جمال کے مشاہدے میں محب تھی جب اس سے فراغت حاصل تھی تو میں نے اس وقت سلام پیش کیا اور فاتحہ پڑھی یہ بیان کرنے کے بعد حضرت خاجہ بندہ نواز کی سدراز علیہمت رزوان شیخ ابو الفصل جنیدی علیہ رحمت رزوان کی طرف مخاطب ہوئے اپنا خرقہ اتار کر فرمایا کہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رزوان مجھ سے چاہتی ہیں کہ میں خرقہ آپ کو دوں لہذا بابا ابو الفصل لے لو حضرت خاجہ بندہ نواز نے شیخ دکن علیہ رحمت رزوان کے پوترے کو اپنا خرقہ پہنا کر اپنا دست مبارک حضرت شیخ دکن کے پوتے کے آنکھوں پر رکھا اور دعا فرمائی اس کے بعد حضرت خاجہ بندہ نواز کے سدراز علیہ رحمت رزوان نے اپنا آسا حضرت شیخ ابو الفصل کا اتا کیا اور فرمایا بابا ابو الفصل یہ امانت ہماری تم اپنے پاس رکھو جو شخص بیعت کے قصد سے تمہارے مکان پر آئے تو چشتیا کی بیعت سے محروم نہ جائے پھر حضرت خاجہ بندہ نواز کے سدراز نے شیخ ابو الفصل علیہ رحمت رزوان کو خلافت و اجازت مرحمت فرمائی اس کے بعد دریافت کیا حضرت شیخ دکن نے میرے لئے کونسی جگہ مقرر فرمائی ہے شیخ ابو الفصل علیہ رحمت رزوان نے عرض کی حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رزوان فرماتے تھے کہ میں مغرب بھی ہوں مشریق کی طرف آپ سکونت اختیار فرمائیں یہ وہی جگہ ہے جہاں آج حضرت خاجہ بندہ نواز کے سدراز لندہ رزوان کا روزہ مبارک ہے کہ جب حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رزوان گلبرگاہ میں تشریف فرما ہوئے تو بہت سے اولیاء غوث قطب عبدال وغیرہ بڑے شوق سے شیخ دکن سے ملاقات کے لئے آیا کرتے تھے اور ملاقات سے مشرف ہونے کے بعد اپنی اقامت کے لئے اپنے ٹھرنے کے لئے جگہ کی عرض کرتے ہیں اس وقت حضرت شیخ دکن ان کے قیام کرنے کے لئے جگہ بتلا دیتے جن کو گلبرگاہ ہی میں رہنے کا حکم ہوتا وہ تو وہیں رہتے اور جن کو دگر مقامات میں رہنے کا حکم ہوتا وہ وہاں جا کر اپنا مقام کرتے اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے چنانچہ اس موقع پر تذکرات المملوک میں لکھا ہے کہ شیخ المشائخ شیخ علیہ الدین عرف لارلے مشائخ انساری علیہ رحمت رزوان حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رزوان کی ملاقات کے لئے گلبرگاہ اور ملاقات سے مشرف نہ ہو سکے واپس جا کر دوسری مرتبہ پھر حاضر ہوئے اس مرتبہ بھی آپ کا دامن ملاقات کے فیض سے خالی ہی رہا پھر حضرت لارلے مشائخ تیسری مرتبہ بعد نماز جمعہ شیرینی لے کر آستانہ شیخ دکن پر حاضری دی اور خادم کے ہاتھ شیرینی بھیج کر اس کے معریفت اپنا پیغام حضرت کی خدمت میں پہنچایا حضرت شیخ دکن نے جواباً کہلا بیجا دنیا کے فیدے کی ملاقات چاہتے ہو یا اقبا کے مراتب کی دنیا دو روزہ ہے یہاں کی ملاقات کی ضرورت نہیں ہے مت کی دن میرے سفر آخرت کا سامان مہیا کر کے آؤ اور یہ بھی کہلا بیجا اگر ٹہنے کی خواہش ہو تو یہاں سے بجانب غرب دس کوز پر حضبہ الند ہے وہاں اپنا مقام کرو حضرت شیخ دکن کے حکم کے مطابق لڑے لے مشایخ انساری علیہ رحمت رضوان نے موزہ الند میں جا کر اپنا ٹھکانہ کیا اور آپ کے ارشاد کی مطابق یوم معینہ یعنی بدھ کی دن اونڈ پر سوار ہو کر ایک مشک پانی سے بھریفی اور کپڑا و دگر سامان لے کر صبح دس بجے گلبرگاہ میں آ کر حضرت شیخ دکن کے قیامگاہ پر پہنچے اور حضرت شیخ دکن کا معامل تھا روزانہ صبح کو نو دس بجے اپنے عبادت خانے کا اپنے حجرے کا دروازہ کھول کر باہر تشریف لاتے اس روز بھی حسب معامل عبادت خانے کا دروازہ بند تھا حضرت خاجہ شیخ ابو الفصل علیہ رحمت رضوان اور خادموں کو اس بات کی مطلقا خبرنات تھی کہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان واسل بحق ہو چکے ہیں جب حضرت لادل مشایخ انساری علیہ رحمت رضوان نے تشریف لاکر حضرت خاجہ ابو الفصل علیہ رحمت رضوان اور وہ خادمہ نے حضرت آپ کو رحلت کی خبر دی خاجہ ابو الفصل کو جو حضرت کے خاص ہوتے تھے اور سجادہ نشین تزویز ہو چکے تھے بلا کر حجرے کا دروازہ جو بند تھا کھلوایا اور دیکھا تو اس وقت سب لوگ آگاہ ہوئے اس کے بعد حضرت لادل مشایخ اور حضرت ابو الفصل علیہ رحمت رضوان اور خادمان شید کے دکن نے آپ کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہے بعد غسل و نماز جنازہ اسی خجرے میں جس جگہ آپ کی روح قفص انسری سے پرواز کر گئی تھی دفن کیا حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کے رہلت کے وقت سلطان محمود شاہ بہمنی حکومت کرتا تھا اور حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان سے بڑی عقیدت رکھتا تھا حضرت شیخ دکن کی بیماری کے زمانے میں اجادت کے لئے ہمیشہ جایا کرتا تھا جب حضرت شیخ دکن کا وصال ہوا تو تین روز کی فاتحہ کے بعد خیرات بہت ساری کی حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان نے سات سو ایک آئنسی حجری میں رہلت فرمائی اور اس وقت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کی عمر شریف ایک سو گیارہ سال کی تھی حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے ہم نے بہت سی باتیں نہیں کہیں ہیں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں تذکر شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کتاب کا لنک دیا گیا ہے آپ اس کو ڈانلوڈ کریں اور متعلیہ کریں اور حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کے توسل سے دعائیں کریں اور اپنے اور اپنے خلوب کو اپنے دلوں کو منور و مجلعہ فرمائیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی وڑیوں میں